دوستو جیسا کہ آپ موڈل دیکھ پا رہے ہوں گے تیس بائی پیٹالیس اس کا شائج ہے آج ہم اسی کو ڈسکس کریں گے بہت بہترین پلان ہم سے بھی نے آپ کو دیا ہے اور اس کا شائج کی بات کریں تو چڑھائی اس کی تیس پٹ اور لمبائی کی بات کریں تو پیٹالیس پٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اسکرین پر آج میسی کا گراؤنڈ فلور اور فرشٹ فلور ڈسکس کریں گے بنے رہے اس ویٹم لگاتا ہے اور یہ دوستو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا یہ دی آپ نے ابھی تک اسمال ہاؤس پلان نام کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اس ریڈل کے بٹن پر کلک کر کے جیسا ہے ویڈیو پلے کرتے ہیں وہاں ایک ریڈل کے بٹن آتا ہے اس میں سبسکرائب لکھا رہا ہے پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور دوستو میں ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں جسے مجھے موٹیویشن ملتا ہے میں آپ لوگوں کے لئے نئے نئے ویڈیو اور نئے آئیڈیاز سے ریلیٹیڈ ہاؤس پلان سے ریلیٹیڈ ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو پلیز دوستو ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں چلو کو سبسکرائب کر دیں تو چلو ہم لوگ ڈسکرس کر لیتے ہیں تو یہ آج جو موڈل ہے میں نے بتایا کہ تیس بائی پہتالیس کا ہے تو سرس پل میں اس کو ٹانسپیرنٹ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جیسے آپ اس کی ٹانسپیرنسی ریموو کم کرتے ہیں دہیہ اوپا سے نیچے تک آپ کو یہ ایسا موڈل دیکھنے والا ہے اور فرنڈ کی بات کریں تو فرنڈ میں ڈیجائننگ اور یہ ویڈ کار پارکنگ ہے تو 37 بائی پہتالیس ویڈ کار پارکنگ آپ کے یہاں پر کار کا سپیس ملے گا اور بڑے سے ہال اور ساری سیزیں ملے گی تو اس کا اب ہم ریموو کرتے ہیں ٹانسپیرنسی اور اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو اگر آپ فرنڈ سے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا دیکھنے والا ہوگا یہ آپ کار پارکنگ کے لیے جگہ ہے اور یہ ڈیجائننگ میں نے کر رکھا ہے بانڈیس میں یہ آپ کو عبال کرنی ہے تو سرسپیرنسی ہم ڈسکس کریں گے اس کا گراؤنڈ فلور تو گراؤنڈ فلور آپ کو فرنڈ سے ایسا دیکھنے گا اور اگر آپ ٹاپ بیو اس کا دکھانا چاہیں تو آپ کو ٹاپ بیو ایسا دیکھنے والا ہے تو اگر آپ فرنڈ سے یہ اس کا مینڈور ہے اور یہاں سے جیسے آپ انٹر کرتے ہیں تو آپ کو یہ کار پارکنگ کے لیے اسپیس ملتا ہے اور پیچھے کی بات کریں تو یہاں پر دو ویڈ روم ملتے ہیں اور ایک آپ کا کچین اور ایک اسٹور روم ملتا ہے اگر اس کا پورا دیامنشن آپ کو جانا ہے دوستو میرا ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے اسمال ہاؤس پلان ڈاٹ کام یہاں پر آپ کو ایک جیک دیامنشن ملے گا کتنے والے کتنے کا روم ہے کتنے والے کتنے کا آپ کا کچین ہے اور سائز بورا ایک جیک ملے گا آپ کو جیسے کہ لمبائی بات کریں تو پیتالیس فٹ ہے اور سوڑائی کی بات کریں تو یہاں پر تیس فٹ ہے اگر اس والے بیڈ روم کی بات کریں تو چودہ 14.10 and 11.9 کا یہ روم ہے اور اس کی بات کریں 14.10 and 8.8 کا یہ روم ہے بورا ایک جیک دیامنشن آپ کو ویب سائٹ پر ملے جائے گا جس کا لنکہ ڈسکرپشن میں آپ یہاں پر وزٹ کریں اور اب دیکھیں گا تو یہ پورا پیسے کا پورسن ہو گیا یہ اگر ہم بات کریں اس والے پورسن کی پورا چودہ پندرہ فٹ ہے جس میں تین پورسن میں ڈوائیڈ کیا یہ کی بیڈ روم ایک بیڈ روم اور یہ آپ کا کچین ہے یہ آپ کا سٹور روم ہے اگر ہم اس میں گیٹ کی بات کریں تو کچین کیلئے آپ کا یہ ایک مین گیٹ ہے اور یہ وینڈو دیا ہے وینٹلیشن کے لیے اور روم کے لیے یہ ایک مین ڈور ہے اور یہ ایک وینڈو ہے اس والے روم کے لیے کیولی وینڈو دیا ہے اور لانشٹ میں اگر ہم بات کریں اس روم سے ہو کر آپ اسٹور روم پر انٹر کر سکتے ہیں یہ دیپینڈ کرتا آپ پہ یہ الگ گیٹ یہاں پر بھی ارجسٹ کر سکتے ہیں یہ اسٹور روم ہے اور اس قد آپ کو سپیس مل جاتا ہے لگوگ یہ دس سے بارہ فٹ کا یہ پورا اور یہاں پر آپ کا یہ باتروم اور لیٹنگ کمائن کر دیا ہے یعنی یہ مین گیٹ اس کا لگا ہے یہ لگوگ بارہ فٹ اور سات فٹ چوڑا اور بارہ فٹ لمبا آپ کو باتروم مل جاتا ہے اور جیسے فرنٹ سے انٹر کریں گے تو بانڈی میں ڈیجائننگ ہے اور یہاں پر جیسے انٹر کریں گے تو یہ آپ کو اسٹیئرز مل جاتی ہیں یہاں سے آپ سٹھیں گے اوپر اور یہ آپ کو اوپر لے جائے گا اور یہ آپ کا کار پارکنگ ہے دوستو یہ یہاں پر آپ کوئی کار کیا بائی کبھنا کچھ بھی کار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں سے انٹر کر سکتے ہیں اندر کے لیے اس والے روم کے لیے میں نے یہاں سے ایک گیٹ دیا ہے اور یہ ایک ونڈو ہے یہاں پر گلاسز لگا دی ہیں جس سے آپ کا پورا اوپن ایریا دیکھتا رہے تو یہ تو ہوگا ہے گراوند فلور اب ہم بسکس کریں گے اس کا فرسٹ فلور تو چلو ہم لوگ اس کا فرسٹ فلور پر جلتے ہیں جیسے آپ فرسٹ فلور پر آتے ہیں اس ٹیئر سے تو دیکھیں گا فرسٹ فلور پر پیچھے جو ہیں یہاں پر جو تین پورشن تھے اس کو میں نے ڈیوائیڈ کر کے دو کر دیا ہے پندرہ وائی پندرہ کے دو روم آپ کو مل جاتے ہیں بڑے سے بیڈروم اور یہاں پر اس کا یہ گیٹ ہے یہ وینڈو ہے اور اس والے روم کے لیے یہ گیٹ یہ وینڈو یہ میں نے بارش کی بجائے سے یہاں پر بالکنی بنا رکھی ہے اور جو آگے آپ کا کار پارکنگ والا ایریا تو وہاں پر ایک بڑا سا ہول ملتا ہے پروکشن بیس بائی پندرہ فٹ کا جس میں آپ ساری چینج اپنا جسٹ کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ سیڈیوں کو اسٹیرس کو ڈھکنے کے لیے ہے اور اس کا مین گیٹ آپ کو کھلنے والا ہے اندر کی طرف یہ پورا موڈل تھا اور اگر ڈیجائن دیکھیں فرنٹ سے آپ کو ایسا دیکھے گا لگ بگ ساڑے تین فٹ کا آپ کو بالکنی ملے گا اور اس والے روم کے لیے ایک وینڈو اور مین گیٹ اور ایک وینڈو آج جیسٹ کر دیا یہ پورا موڈل تھا جو میں نے آج ڈسکس کیا یہ موڈل تو اس کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کوئی بھی موڈل بنوانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کریں اس ایریا مجھے ایک دیجائن بنا کر دیجئے جتنی پاسبیلٹی ہو سکی میں بنا دیتا ہوں کمنٹس بہت سارے آتے ہیں سب کی پاسبیلٹی نہیں بنتی ہے لیکن یہ بھی ایک سبسکرائبر ہمارے انہوں بولا کہ مجھے ایک ڈیجائن بنائی ہے تو ان کے لئے میں ایک خاص طور پر ڈیجائن بنایا ہے اگر کسا لگا مجھے کمنٹ کریں اور شاہد ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور پورا ڈیٹیل جاننا ہے تو آپ ویبسائٹ فور ویو ویجٹ کریں یہاں پر آپ پورا ویتر ڈیمین سر سر ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے دیو اگر کہ ویجٹ اگر اگر آپ y موسیقی